حاضرین قربانی کی اہمیت قربانی کی فضیلت یہ آپ کے سامنے مختصر میں نے رکھ دی ہے اب آئیے قربانی سے متعلق چند احکام و مسائل ہم معلوم کرتے ہیں کہ قربانی کے احکام اور مسائل کیا کیا ہیں خاص تو سے چند متفرقات مسائل جن کو بہت زیادہ آم تو سے پوچھا جاتا ہے اور عام تو سے لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں آتی ہیں آئیے قربانی کے مسئلے میں سب سے پہلے اخلاص اللہیت کے ساتھ تقوی کے ساتھ ریاکاری سے بچ کے پرہز و گریز کر کے جانوروں کے نمائش اور شعف نہ ہو بلکہ اللہ کے خاطر قربانی کرے اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کے جانور میں آئیب نہیں ہونا چاہیے بے آئیب جانور ہونا چاہیے آئیب کیا کہا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں آئیب کیا کہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار طرح کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے کہا کہ دیکھو اتنا لنگڑا ہے چل نہیں سکتا ہے یا اندھا ہے کانا ہے دیکھ نہیں سکتا ہے اتنا زیادہ کمزور ہے کہ گوشتی ذمہ نہیں ہے اور اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ سکت اور طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں ایسے جانور اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے اللہ پاکیزہ ہے پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے بیمار لاغر ایسے جانوروں کے بارے میں نبی نے فرمایا بیمار جانوروں پر سواری مت کرو اور بیمار جانوروں کا گوشت بھی مت کھایا کرو اور بیمار جانوروں کو تندرس جانوروں کے پاس لے کرنا ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھو اللہ اکبر رحیمانا کریمانا مشفقانا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے قربانی کی جانوروں کے آیت کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے تھے کہ جانور کے آنکھ اور کان اچھی طرح سے دیکھ لینا پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العدبہ یعنی وہ جانور جس کی سینگ توٹی ہوئی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے ایک ہوتا کہ سنگھ تھوڑا بہت گز گیا ہے یا اس کو تھوڑا ٹرم کیا گیا ہے یہ آئیب نہیں ہے یہ آئیب نہیں ہے یعنی جس کو دیکھ کر لگے کہ آئیب ہیں تو یہ آئیب ہیں تھوڑا بہت سینگھ ٹوڑ گئی ہیں یا کہیں آتے آتے آپ نے خرید رہی ہیں جانور خرید رہے کے بعد چاہئے کتنا بڑا آئیب نکل جائیں وہ زبا کرنا جائز ہے ایک صحابی جانور خرید کے لا رہے تھے قربانی کے لیے راستے میں ایک بھیڑیا نے حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچا دیا نبی نے کہا کوئی بات نہیں اس کو زبا کرو اپنے خریدہ خریدنے کے بعد اوپر سے گر کے ٹانگ ٹوڑ گئی ہے کچھ بھی ہو گیا ہے یا سنگھ توڑ لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ قربانی میں جائز ہے جان بوجھ کے ہم آئیب دار جانور خریدیں گے نہیں خریدنے کے بعد آئیب نکلا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آئیب وہ ہے جو کھل کے نظر آئے دکھے تھوڑا بہت کچھ ٹوٹا ہوا ہے کہیں کوئی مسئلہ ہے جو آئیب کے طور پر دکھنے ہی رہا ہے کبھی کیا کرتے ہیں جانوروں کو پنچنگ کرنے کے کان میں کیا کرتے ہیں سٹپل کرتے ہیں یا کوئی چیز ڈالتے ہیں یا ناک میں نتنی ڈالتے ہیں یہ آئیب نہیں ہے اگر سراغ تھوڑا بہت ہے یہ آئیب نہیں ہے یاد رکھو ایسے آئیب نہیں اس طرح کے جانوروں کا زباہ کرنا جائز ہے حضرین قربانی کے بے آئیب جانور کو قربانی میں پیش کرنا چاہیے پھر ساتھ ہی ساتھ قربان کرتے وقت آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نام پہ قربان کریں جو دعا ہے وہ دعا آپ پڑھیں بہتر یہی ہے کہ کمپلیٹ دعا پڑھیں کمپلیٹ دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی اب اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہو کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے طرف سے نیت کر لیں دل کی نیت کافی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کمپلیٹ پڑھیں بہتر ہے قلنہ صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریکہ لہو و بذالک امرتو انا اول المسلمین یہ پورا پڑھے پھر اس کے بعد اللہم تقبل یہ ساری چیزیں پڑھیں دعاوں کی کتابیں موجود ہیں بہتر ہیں افضل ہیں اور نام لیں اگر سات لوگ حصے دار ہیں حصے کے تعلق سے بھی مسئلہ میں اوزاد کروں گا انشاءاللہ تو ساتوں کا نام لیں نہیں ہے کوئی اور زبا کر رہا ہے سب کے نیتوں کو اللہ دلہ دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا ایک مسئلہ آتا ہے کیا قربانی پہلی دفعہ جو کر رہا ہے وہ نبی کی طرف سے دینا چاہیے ایک بہت مشہور بار بار سوال کیا جاتا ہے زندگی میں پہلی بار کوئی قربانی کر رہا ہے پہلی بار بھی نہیں چلو نبی سے محبت کا تقاضہ ہے ہم نبی کے نام سے نبی کے نام سے نبی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں ایک تو ہوتا اللہ کے نام پر قربانی کرنا ہے کسی انسان کی طرف سے اگر آپ نبی کے نام پر کر رہے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا ہاں نبی کی طرف سے کر رہے ہو تو نبی کو آپ کے نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے نبی کی سنت ہے آپ عمل کرو گے نبی کو خود با خود ثواب ملے گا نبی کو خود با خود ثواب ملے گا اور ایسا آپ سے زیادہ محبت کرتے تھے صحابہ اکرام صحابہ اکرام کیسا کرنا ثابت نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کیا میت کی طرف سے قربانی جائز ہیں مرے ہوئی رشتدار و اقارب ہیں کیا ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں ہمارے رشتدار و اقارب انتقال فرما گئے ان کی طرف سے تو یاد رکھیے مستقلا اصلا بنیادی طور پر کسی میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے اصلا مستقلا مستقل طور پر یعنی جانور اپنے لایا اور ایک مرے ہوئی آدمی کے نام سے کہ ان کی طرف سے اللہ قبول فرما لے یہ درست نہیں ہے البتہ گھر کے جو زندہ افراد ہیں ان میں سے کسی کا نام لے اللہ اس کو عبداللہ کی طرف سے اور عبداللہ کے گھر والے زندہ مردہ سب کی طرف سے قبول کر لے یہ جائز ہے یہ یعنی زمنا شامل کر لینا اصلا نہیں زمنا شامل کر لینا یعنی میلی نہیں کہنا ہے اب ان کو ان کے انڈر میں شامل کر لیا کرو یہ درستہ ہے بعض اہلیل میں کہتے ہیں اگر آپ میت کی طرف سے قربانی کر رہے ہو وہ صدقہ ہے تو سارے کے سارے تو آپ قربانی کی نیت سے نہیں صدقے کی نیت سے کبھی بھی دے دیجئے میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے صدقہ کبھی بھی دے دیجئے خود نہیں کھانا مالداروں کو نہیں کھرانا صدقہ صرف غریب مسکین کا محتاجوں کا حق ہے ان کو دے دینا ہے اگر آپ صدقے کی نیت سے قربانی کے موقع پر کر رہے ہیں تو کرو لیکن قربانی کی نیت سے ان کی طرف سے یہ درست نہیں ہے اس سلسلے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہیں وہ دلیل پیش کرتے ہیں دو دلیل ایک دلیل جو ضعیف ہیں اور ایک دلیل جو قیاس ہیں دونوں درست نہیں ہے ایک دلیل جو ضعیف ہے وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشہور ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ہر سال دو قربانی کرتا ہوں ایک نبی کی طرف سے ایک میری طرف سے کیونکہ نبی مجھے وسیعت کر کے گئے وفاظ سے پہلے کہ تم ہر سال میری طرف سے قربانی کرنا سو میں نبی کی وسیعت کو پورا کرتا ہوں پہلی بات روایت ضعیف ہے ضعیف حدیث قابل حجت نہیں ہو سکتی ہے دوسری بات اگر صحیح بھی ہو جائیں تو اگر کوئی مرنے سے پہلے وسیعت کر کے گیا اس کی وسیعت کو پورا کرنا ہے یہ عام اجازت نہیں ہے عام اجازت نہیں ہے پہلی بات یہ ضعیف ہے دوسری چیز جو صحیح ہے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم عبدالترمزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکرا زبا کی اور زبا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر لے میری طرف سے وَأَمَّا لَمْ يُدَحِّ مِنْ عُمَّتِ اور میری امت کی طرف سے جو قربانی نہیں کیے اللہ تو ان کی طرف سے قبول کر لے اب کہتے ہیں نبی کی امتی میں سے جو وفات پا گئے وہ بھی ہیں جو وفات نہیں پائے وہ بھی ہیں تو جو قربانی نہیں کیے میری امت میں سے ان کی طرف سے قبول کر لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ مردہ سب کی طرف سے کہ یہ ہے یاد رکھو مفسرین لکھتے محدثین لکھتے ہیں کہ یہ نبی کے ساتھ خاص ہیں نبی کے ساتھ خاص ہے دوسروں کے لئے نہیں ہے یہ آپ کیسے کہو گے آپ ایک بکرہ لائے اللہ اس کو میری طرف سے میرے گھر والے اور میری امتی کی طرف سے آپ کی امت ہے آپ نبی ہو نہیں ہے نا تو یہ نبی کے لئے خاص ہے امتی کا لفظ ہے آپ کے لئے ہمارے لئے نہیں ہے اور دوسری بات اہلی علیہ نے لکھا ہے کہ نبی نے کہا میری امت میں سے جو قربانی نہیں کیے قربانی مردہ کرتے ہیں کی زندہ کرتے ہیں مطلب جو اس سال زندہ ہے قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اللہ تو ان کی طرف سے قبول کر لے آئینہ سال کے لئے نہیں ہے پچھلے سال کے لئے بھی نہیں ہے جو وفات باگئے ان کے لئے استدلال صحیح نہیں ہے یہ ہوا میت کی طرف سے قربانی کی بات ہے اور اسی زمنے میں نبی کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے مرے ہوئی افراد کی طرف سے قربانی درستا نہیں ہے اب ایک مسئلہ ہے قربانی میں حصہ لینا قربانی میں شراکت داری یہ جو سے پہلے کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے فدیلت الشیط عبدالحسیب عمری مدنی حفیدہ اللہ کو شیخ نے ہم بابانگے دہل کہتے ہیں اور ممبر رسول پہ کہتے ہیں کہ شیخ کا احسان ہے ہم سب پر کیونکہ شیخ نے سب سے پہلے یہ تحقیق بتائی ہے اس سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ سفر کے علاوہ سفر کے علاوہ کہیں بھی حضر میں قربانی میں حصہ لینا نہیں ہے دلیل نہیں دے سکتے ہیں شیخ نے بڑی عرق رسی کے ساتھ دلائل پیش کیے دندہ نے شکن جواب دیئے ہیں باقاعدہ موجود ہیں باقاعدہ دلائل یعنی سفر اور حج سفر کے علاوہ بھی سلاہ دیبیہ ہو حج کے سفر ہو عمرے کے سفر ہو سفر کے علاوہ بھی باقاعدہ دلائل موجود ہیں ساری باتیں کہنے کے لیے وقت نہ کاتی ہیں میں آپ کے سامنے صرف ایک دلیل دیئے دیتا ہوں انہیں سفر کے علاوہ بھی سفر کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں حصہ جائز ہے اور یہ روایت یاد رکھئے کہ اس کو کئی محدثین نے روایت کیا ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہیں کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا البقرت عن سبعہ گائی بیل ساتوں کی طرف سے والجزور عن سبعہ اونٹ سات کی طرف سے فی الاداحی ادحیہ میں آپ کو پہلی فرق معلوم کرنا ادحیہ اور بدنا میں کیا فرق ہے ایک لفظ ہے ادحیہ اور ایک ہے بدنا ادحیہ جو ہے یہ عام مقیم کی قربانی جو حالت اقامت میں ہیں حضر میں ہیں حاضر ہے اس کی قربانی کو ادحیہ کہا جاتا ہے اور جو حاجی لوگ قربانی دیتے وہ بدنا ہیں وہ بدنا ہیں تو یہاں پر لفظ بدنا نہیں آیا ہے ادحیہ ادحیہ کی جمع ادحیہ ہے نبی نے مطلق طور پر کہا کہ یہ ادحیہ یہ مقیم کی قربانی ہے حالت اقامت میں مسافر نہیں ہے مقیم کی قربانی یہ نبی نے فرمایا فی الاداحی اور یہاں پر سفر کچھ نہیں ہدائی بیا نہیں ہے ہج عمرے کا سفر نہیں کوئی سفر نہیں ہے گائی بیل ساتوں کی طرف سے اونٹ ساتوں کی طرف سے فی الاداحی قربانی میں اداحی ادہی ادہیہ اس کو شکلبانی میں جامعہ السحیح میں حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو نوے میں اور اسی طرح سے طبرانی فی المعجم آوسط میں حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو بس پر آٹھ یعنی اٹھائیس میں اور معجم کبیر میں حدیث نمبر دس ہزار چھبیس میں ذکر فرمایا ہے حضرین تو یہ صاف روایت ہے اب آئیے اور روایتیں اور روایتیں جو قربانی کے تعلق سے اور سفر کے تعلق سے ان کا جائزہ لیتے ہیں اور ایک روایت جس میں ہیں یعنی سات کی طرف سے ہیں اور اس میں سفر کا کوئی ذکر نہیں ہے امام اس کو عبدالبر نے تمہید ان کی کتاب ہے تمہید عبدالبر نے تمہید میں ذکر کیا انہوں نے کہا امام احمد بن حمل نے کہا شعبی ایک بہت بڑے محدث گزرے ان کی طرف سے کہا انہیں تابعی ہے شعبی امام شعبی کہتے ہیں سال تو ابن عمر میں نے ابن عمر کو سوال کیا کہا کیا گائی بیل اور اونٹ ساتوں کی طرف سے کافی ہے ابن عمر نے کہا یا شعبی کیا ان کی سات جان ہے مطلب ابن عمر شروع میں اس کے قائل نہیں تھے سات جان ہے کیا بھائی نہیں ہے تو سات کی طرف سے نہیں ہے تو اس کے بعد شعبی نے کہا ابن عمر استاد محترم آپ تو اسی بات کہتے ہو آپ تو اسے کہتے ہو آگے جملہ سنیں آپ تو ایسے کہتے ہو لیکن سارے صحابہ سارے صحابہ کا اتفاق ہے دیکھو سارے صحابہ اکرام تو کہتے ہیں کہ گائی بیل اور اونٹ اونٹ نہیں یہ ساتوں کی طرف سے ہیں آپ کیوں ایسا کہتے ہو تو سارے صحابہ کا یہ متفقہ فیصلات تھا اس طرح سے تو ابن عمر نے کہا قال عمر لراجل اکدالک یا فلان کیا سارے وہ سارے صحابہ اسے کہتے ہیں اب دیکھو ابن عمر انہوں نے کہا کہ جن سے پوچھا ہاں نعم قال عمر شعرت بیدالک میں تو اسے منسوس نہیں کرتا ہوں لیکن ابن عمر نے بعد میں رجوع کر لیا رجوع کرنا ثابت ہے دیکھو حق کی طرف رجوع کرنا علامہ کی علامت ہوتی ہے امام احمد نے ذکر کیا امام شوکانی میں بھی ذکر کیا ہے وَقَدْ رُوِيَانِ ابن عمر اَنَّهُ كَانَ لَا يَرَدْ تَشْرِيكَ ثُمَّ رَجْعَاً ذَلِكَ شروع میں وہ حصے داری کو جائز نہیں سمجھتے تھے پھر اس کے بعد وہ رجوع کر لیے ہیں اللہ اکبر تو ابن عمر کے رجوع کے بعد کیا ہو گیا یہ مسئلہ سارے صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہے سارے صحابہ کا اجماع ہے کہ سفر نہیں کچھ نہیں ہے باقاعدہ اس میں جائز ہے حصہ لینا جائز ہے اور ایک بات ادرکھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ ترمزی کی صحیح روایت ہے ان سے پوچھا گیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ الْبَقَرَةُ اَنْ سَبَا انہوں نے بھی کہا کہ گائی ساتوں کی طرف سے ہے کہا کہ فین والادت اگر ہم نے گائی خریدا اور گائی اگر جنم دے دی کہا کہ پیٹ میں رہتے ہوئی تم نے زبا کر دیا ماں کو زبا کرنا بچے کو زبا کرنے کی برابر ہے اس پیٹ کے بچے کو کھا لے سکتے ہو اور اگر زندہ نکل گیا زبا کرنے کے بعد اس کو بھی زبا کر دو ماں کے ساتھ اس کو بھی زبا کر دو کہا کہ اگر لنگرا ہے کہ اطلاع لنگرا کہ چل نہ پائیں اور مذبہ تک جا نہیں سکے اس کا درست نہیں ہاں تھوڑا بہت ہے تو اس کے بعد کہا مقصود القرن اگر سنگھ ٹوٹی ہوئی کہا کہ اگر تھوڑا بہت ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے باقاعدہ یہ دیکھو فتوہ ہیں اس کے بعد انہوں نے پوری ساری باتیں بتانے کے بعد کہا کہ دیکھو قربانی کے روز اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتے تھے دیگر صحابہ اقرام نے کہا کہ ہم سب سے بہترین کپڑا پہنے سب سے بہترین اتر اور خشبو لگائے اور سب سے موٹا فربا جانور ہم زبا کریں یہ قسم ہے قربانی کے دن عید کے دن کا حاجی کے لئے عید ہے مسافر کے لئے عید ہے ہاں سمجھو حدیثوں کو سمجھو کہا کہ ہم گھر میں ہیں مقیم ہیں مسافر نہیں ہے کہا کہ دیکھو گائے ساتھوں کی طرف سے اونٹ دس کی طرف سے بھی ساتھ بھی ہیں دس کی طرف سے بھی ہے ان سب میں سفر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے سفر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور وہ روایتیں جن میں سفر کا سارے محدثین نے سارے محدثین نے ان روایتوں کی تعلق سے لکھا ہے امام بخاری نے سولہ بات باتیں ہیں قربانی کے چپٹر میں امام مسلم تقریباً بیس کے قریب باتیں ہیں امام ابو دعوت بھی باتیں آٹھ تیمزی بھی آٹھ ساتھ باب باندیں ہیں اور امام دار کتنی بیہا کی سارے علماء سارے محدثین جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہیں سفر والی ساری روایتوں کو انہوں نے قربانی کے مسئلے میں ذکر کیا ہے تو محدثین نے کیا سمجھا ہے کہ یہ سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ سفر اور حضر دونوں میں جائز ہیں تو قربانی میں حصہ باقاعدہ سفر اور حضر دونوں میں جائز ہے بزیر تفصیلات چاہیے میں نے شیخ کا حوالہ دیا یوٹیوب میں ویڈیو موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ نے روشنی ڈالی ہے جزاہ اللہ خیرہ انہ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کیا ایک حصہ صرف ایک آدمی کی طرف سے ہے یا ایک حصہ جیسے ایک بکرہ ہے بکرے کے برابر ہیں اور ایک گھر والوں کی طرف سے ہیں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک بکرہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے لیکن ایک حصہ ایک شیر یہ ایک فرد کی طرف سے سارے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہے یہ مفروضہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ نبی نے حدیث میں فرمایا انسبعہ ساتھ کی طرف سے ساتھ گھر والوں کی طرف سے کہا کیا پہلی بات تو یہ قیاس آبھی کر رہے ہو یہ قیاس عبادت میں درست نہیں ہے اب سبعہ کا مطلب کیا ہے آپ محدثین کے پاس جاؤ محدثین کے پاس محدثین امام نبو بھی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرعہ رکھی ہے مشہور کتاب ان کی ریاض السالحین ہے اربعین ہے وہ لکھتے ہیں شرعہ مسلم کی شرعہ میں یہاں پر نبی نے دس بکروں کے برابر قرار دیا ہے ایک گائی کو اونٹ کو ادلہ اشراً دس بکرے کے برابر قرار دیا ہے دس بکروں کے برابر قرار دیا ہے ایک صحابی آئے کہا ہے کہ اللہ کے رسول میں ایک اونٹ زبا کرنا چاہتا ہوں میرے اوپر ہے یہ گائی جو بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ ذرا زیادہ یہ کروں تو نبی نے کہا کہ کام کرو دس تم اس کی جگہ پر سات بکرے زبا کر دو پھر ایک نہیں زیادہ دینا چاہتے ہو تو سات تو یہاں پر ایک گائی یا اونٹ کے بدلے میں نبی نے دس بکرہ قرار دیا کی نہیں قرار دیا تو ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہوا کی نہیں ہوا ہے باقاعدہ اور سعودی سٹینڈ کمیٹی جو کبار علامہ کی کمیٹی ہے جس میں شیخ بن باز اور دیگر علامہ اکرام یہ ساروں کا یہ فتوہ ہے ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہے ایک بکرہ ایک گھر والوں کی طرف سے ہے تو ایک حصہ بھی ایک گھر والوں کی طرف سے ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس کو باقاعدہ باب باد کے اس چپٹر میں ذکر کیا احمد الحنبل اور دیگر علامہ نے اس کو ذکر کیا ہے تفصیلات کے لئے وقت نہ کافی ہے حاضرین اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے وہ ہے کیا قربانی صرف ایک ہی دن جائز ہے دستاری کو ہی عید کے دن ہی قربانی ہے اس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ کو قربانی جائز نہیں ہے غلط ہے جو بیر منوتین رضی اللہ تعالی عنہ صاحبی رسول ترمیزی کے حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے اور صحیح روایت شگلوانی نے صحیح قرار دیا انہوں نے کل ایام تشریق دبہن ایام تشریق سارے کے سارے زباہ کے ایام ہیں لہٰذا نس سے سری آ جانے کے بعد قیاس اور گسنگ نہیں چلے گی سارے ایام تشریق میں بھی آپ زباہ کر سکتے ہو البتہ پہلے روز کی قربانی افضل ہے قربانی کے دن کے قربانی افضل ہے کیونکہ نبی نے فرمایا کہ اس دن ہم نماز پڑھیں گے اس کے بعد سب سے پہلا کام ہم قربانی کریں گے اللہ کو یہ بہت محبوب عمل ہے قربانی کے دن کے قربانی اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے تو قربانی کے دن کریں یہ زیادہ محبوب ہے لیکن دیگر دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے حاضرین